السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلم برادروں سے میری گزارش ہے کہ نو اپریل کی شام غروب کے بعد سے شب براد کا آغاز ہوگا شب براد ان مبارک راتوں میں سے ہے جس کی فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے اس رات مسلمان اللہ کی تین اپنی عبادت کرتے ہیں اور اپنے لئے اللہ کے یہاں سے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اور اپنے مرحومین کے لئے اسحالِ ثواب کرتے ہیں اس رات میں مسلمان قبرستان بھی جاتے ہیں اپنے مرحومین کے لئے اسحالِ ثواب کے لئے لیکن اس وقت دنیا کے جو حالات کورونا کی وجہ سے ہیں اور کورونا کی وجہ سے مختلف ملکوں نے جو لوگ ڈاؤن کیا ہے اور اہتیاتی تدابیر اور اہتیاتی پکلے قدم اٹھائے ہیں تو اس تلسلے میں حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ کہ تم مجزوم سے کوڑی سے اس طریقے سے بھاگو جس طریقے سے شیر سے آدمی بھاگتا ہے اس لئے حدیث میں بھی اس طرح کے ملنے جننے سے بہت ساری بیماریاں جو احتیاط اور ملنے جننے کی وجہ سے ہوتی ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ایک اورونا بھی ہے جو احتیاط اور ملنے جننے کی وجہ سے ہے حدیث کی روشنی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایسی بیماری سے ہمیں ملنے جننے سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہیے اس لئے میری مسلم برادروں سے گدارش ہے کہ وہ ایسے نازک وقت میں کہ جبکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے ہمیں اپنے آپ کو اپنے ہم وطنوں کو اپنے ملک کو اور پوری انسانیت کو بچانے کی لئے تدبیر کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھنی چاہیے اس لئے سے گدارش ہے کہ پندرویں شابان کو رات کو تمام مسلم برادران اپنے اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کریں تلاوت کریں اور اپنے مرہومین کے لئے اسالے سواب کریں قبرستان میں جانے کی کوشش نہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالی وہی سواب ان کو گھر میں بیٹھے ہوئے بھی عطا فرمائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ